موسیقی 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 کریں تو میں کہوں گا دو تین چیزیں جو دماغ میں آتی ہیں اور ساتھ میں ایک سوال اس کے ساتھ جوڑ کر پوچھا گیا کہ سر ایسا تو نہیں ہوگا کہ کمپنی میں اگر ٹریننگ کر لیں گے تو بعد میں خود کی اگر پریکٹس شروع کرنا چاہتے ہیں ڈگری ملنے کے بعد پریکٹسنگ کمپنی سیگیٹری بننا چاہتے ہیں تو وہ کام کر ہی نہیں پائیں گے کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ پریکٹسنگ سی ایس کو اپنے آپ کو کیسے مینج کرنا ہوتا ہے یا وائسا ورسا اگر پریکٹسنگ سی ایس کے یہاں ٹریننگ کریں گے تو بعد میں ایسا تو نہیں کہ کمپنی میں جوب کریں نہیں پائیں گے کیونکہ کورپریکٹ کلچر تو پتہ ہی نہیں ہوگا تو میں پہلی چیز بول دوں this is a myth یہ غلط فہمی ہے اس غلط فہمی میں نہ رہیں اگر آپ کسی کمپنی میں جوب اچھے سے ٹریننگ کر لیتے ہیں اور وہاں work exposure اچھے سے لے لیتے ہیں تو آپ بعد میں اپنی خود کی پریکٹس شروع کر سکتے ہیں لیکن اب تھوڑا سا اس میں subjective to subject to something اب وہ subject to something کیا پہلی چیز تو میں یہاں پر یہ بولوں گا کہ ٹریننگ میں اب اس چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ کو work exposure اچھا ملنا چاہیے work exposure اچھا ملنا چاہیے اور جب کہاں کریں is not that important کیا کیا کام سیکھنے کے لیے مل رہا ہے وہ بہت important ہے اب یہ ٹریننگ آپ دو تین options ہیں ہمارے پاس obviously آپ کسی company میں کر سکتے ہیں کسی practicing company secretary firm میں کر سکتے ہیں PCS firm میں کر سکتے ہیں well number three کسی law firm میں کر سکتے ہیں اب ڈلی میں بچے ڈلی NCR میں کہاں کر رہے ہیں اور میرے students کہاں کر رہے ہیں وہ تو سب کچھ مجھے بتا ہے لیکن میں کسی company کا یا PCS firm کا یا law firm کا نام نہیں لوں گا نہیں تو وہ distinguishment ہو جاتا ہے پھر وہ public platform پہ YouTube کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی کے لئے advertise کر رہے ہیں کسی کے لئے اچھا بول رہے ہیں اور well باقی لوگوں کو برا لگ سکتا ہے تو اس لئے میں نام تو کسی کا بھی نہیں لوں گا لیکن یہ بول سکتا ہوں کہ ڈلی میں بہت اچھی اچھی companies ہیں listed companies which are listed on national stock exchange listed on bombay stock exchange تو وہاں work exposure بہت اچھا مل جاتا ہے کئی بار کیونکہ سیبی کے notice آتے ہیں stock exchange کے notice آتے ہیں ان کے reply ویڈی ریگولیشن made by سیبی SBEB ریگولیشن so many regulations which are made by سیبی دیلسٹنگ ریگولیشن اس کا exposure ملتا ہے بہت بڑی آسا well practically handle کرنے کے لئے وہ چیزیں ملتی ہیں along with companies act تو notices کے well جو reply بنا کر دینے ہوتے ہیں اس میں آپ کا ایک maturity level increase ہوتا ہے اور اس کے لاوہ جو companies act کے جو basic fundamentals وہ تو comply کر نہیں ہیں اور audit committee جو لوگ already training میں کر رہے ہیں وہ تو بہت اچھے سے سمجھیں گے کی میں کیا بول رہا ہوں اور پریکٹسی سیئر فرم دیلی میں بہت فیموس ہے اور کچھ نام نہیں لوں گا کسی کبھی آج I'm really sorry for that لیکن بہت اچھی پریکٹسی سیئر فرم جو ڈیلی میں ہیں NCR میں گڑگاو میں ہے نویڈا میں ہے and they are very famous for the kind of work they are doing ان کے یہاں جو quality work دیکھنے کے لئے ملتا ہے and then there are some good law firms I'll say even the top 10 law firms of India are asking for the CS trainees as such so feels very nice کہ کئی جگہ آپ جا سکتے ہیں کام کرنے لیکن work exposure کیا ملے میں کہوں کہ discussion تب complete ہوگا جب میں اس کے ساتھ جوڑ کر بات کروں گا تو work exposure میں ہم کیا normally چاہتے ہیں جو میں personally recommend کرتا ہوں students کو کیا کام دیکھنے ملے گا سب سے پہلے company law جس ہم بولتے ہیں یہ ہمارا mother law ہے mother act وہ تو ہے اس کے علاوہ فیما کا کام دیکھنے کے لئے ملے گا foreign exchange management کوشش کرنی چھئے کہ فیما کا کام دیکھنے کے لئے ملے companies act کے ساتھ جب جوڑ کر چلتے ہیں سبی regulations کام دیکھنے کے لئے ملے بہت اچھا اور regulations میں بہت کچھ ہے سبی take over code سبی insider trading سبی buyback regulation سبی strategy regulation سبی delisting of equity share regulation LODR regulation ICDR regulation جہاں پر سبی regulations کا کام سیکھنے کے لئے ملے تو وہ بہت کوشش کرنی چھے گی ہمارے ہاتھ میں کام آجائے NCLT merger and acquisition تو ہم بولتے ہی ہیں mergers and acquisition department takeovers basically کہنا چاہیے amalgamations takeovers department کچھ لوگوں کے الگ سے بنے ہوئے law firms میں practicing CS firms میں تو وہاں پر بہت کچھ سیکھنے کے لئے ملتا ہے merger and acquisition departments کے اندر then we talk about beyond that I'll say well competition act competition act 2002 اور competition obviously company law کے ساتھ جوڑتا ہوں تو national company law tribunal کے ساتھ جڑے ہوئے سارے کام nclt کے ساتھ جڑے ہوئے سارے کام وہ اپنی جگہ پر رہی ہیں and then I can add on further into the insolvency bankruptcy code کا کام ضرور سیکھنے کی کوشش کیجئے جہاں یہ سارے کام ملتے کچھ students merchant banking کی طرف جانا چاہتے ہیں تو they can go towards merchant banking اور کچھ students already میرے ہیں جو training in the merchant banking concerns also and my students are doing it in Delhi NCR so I can recommend to everybody ki آپ اس طریقے سے کچھ کچھ پلان کر سکتے ہیں ki اس طریقے کی کام سیکھنے کے ملے and the list is inclusive اس کے بعد یہاں پر لکھ سکتا ہوں etc 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 کام اچھا کرنے کے ملنا چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے training میں ki آپ صرف core secretarial work میں صرف e-filing minutes of board meeting minutes of general meeting notices بنوا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ہاں اس میں ایک چیز اور add کر دیتا ہوں ساتھ میں secretarial audit اگر آپ practicing CS کے یہاں training کرتے ہیں تو you can always get into the secretarial audit work وہ to milنا ہی چاہیے secretarial audit work has to be there اور اس کے لابہ scrutinizer کا کام آپ کرنے کے مل سکتا ہے in the annual general meeting you can act as scrutinizer also so think about it lots of things which you can do over here work exposure کے اوپر دھیان دیجے کچھ بچے ساتھ میں یہ بھی سوال اٹھا لیتے سر سٹائپنڈ کتنا ملے گا تو جو پروفیشنل پروگرام ہو کر جب ٹریننگ کیا کرتے تھے تو پروفیشنل پروگرام پاس کرنے کے بعد سٹائپنڈ زیادہ ملا کرتا تھا پروگرام پاس کرنے کے پاس ٹریننگ کریں گے تو ہم سٹائپنڈ تھوڑا سا کم ملے گا لیکن میں ہمیشہ بولتا ہوں سٹائپنڈ کے اوپر دھیان نہ دو کام سیکھو کام سیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے اور اچھا work exposure ملے اور ایسا نہ ہو کہ آپ صرف ایک department میں ڈال دیا جائیں صرف core secretarial جیسے صرف وہی کام کروائے جا رہا تو ایسا نہیں ہو چاہیے otherwise تو دو سال کی ٹریننگ برباد ہو جائے گی اور جو آپ کی quality knowledge ہے یا جو quality increase ہونی چاہیے وہ alter decrease ہو جائے گی تو کوشش کیجئے ٹریننگ میں ہر طریقے کا کام سیکھنے کے پھر اگلا سوال آتا ہے تو یہ پہلا اور دوسرا ہو گیا میں کہوں گا these are the two things we were handling still you are having any questions put that in the personal twice میں ہوتا آپ کی جگہ تو میں ایسا نہیں کرتا میں اپنی personal بات بتا رہا ہوں میں ایسا نہیں کرتا میری تو پہلی کوشش یہ ہوتی کی میں immediately فڈا فڈا اپنی training شروع کرنے کی کوشش کرتا EDP کرتا اور EDP کے ساتھ ساتھ پڑھائی پڑھائی بھی کرتا ویڈیو لیکچرز ارینج کرکے یا جیسے بھی سیلف سٹڈی سے کر لیتا اور جو سبجیکٹ سیلف سٹڈی سے ہو سکتے ہیں وہ سیلف سٹڈی سے کر لیتا جو نہیں ہو سکتے وہ ویڈیو لیکچرز کر کر لیتا بٹ میں training ساتھ ساتھ شروع کر دیتا میں اپنے چار بجے اٹھ پڑھائی کر لیتے پھر آفس چلے جاتے سی اے سٹڈی 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 اور مجھے تو لگتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ منجھ ہو سکتے ہیں ہاں اگزام سے پندرہ دن پہلے چھٹی مل جائے بیس دن پہلے چھٹی مل جائے وہ بوس کو آپ ضرور بول سکتے ہیں لیکن پہلے آفس میں آپ اپنا بہت اچھا work exposure لے لیجئے اچھے سے کام کر لیجئے اپنا hard work level دکھا دیجئے بوس کو کی see I can do really kind of I'll say 14 hours a day 16 hours a day 18 hours a day I can really work hard in the office when the need arises تو آپ اپنی worth اپنی value ضرور organization کو دکھا دیجئے تو بوس کو جب آپ request کروگے exam سے پہلے بوس چھٹی چاہیے تو کیوں نہیں دے گا I don't think boss will be going adverse against you اور پندرہ بیس دن گھر بیٹھ کر پڑھ آئی آرام سے ہو سکتی اور اب جب exams کے بیچ میں بھی چھٹیاں مل کب start کریں میں صرف اپنے بارے میں بول سکتا ہوں کہ میں تو immediately start کر دیتا without wasting any time there باقی آپ کا اپنا opinion ہے کچھ students بولتے ہیں کہ سر ہم پہلے ایک یا دو groups کے exam دے لیں بعد میں training شروع کریں گے تو your opinion میں ایک چیز اور بھی دیکھتا ہوں میں اپنے angle سے بات کرنا چاہتا ہو یہ جب آپ training جلدی شروع کر لیتے ہیں جلدی ختم کر لیتے ہیں اور degree جلدی ہاتھ میں آجاتی ہے تو اس کے بعد will get a particular job at a particular level and you start getting a particular salary لیکن جب آپ retirement age پہنچ پہنچ salary level بہت اوپر چل جائے گا یہ میرا ایک اپنا سوچنے کا طریقہ ہے اگر آپ job بعد میں شروع کرتے ہیں تو obviously آپ کے number of years کا work exposure as qualified company سے greater اگر آپ job میں جانے کا plan کر رہے ہیں تو اگر آپ job میں رہنے کا plan کر رہے ہیں تو تو اگر end آپ process ہے بس سوچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے then i'll say studies اور exams دونوں ایک ساتھ manage ہو جائیں گے بلکل manage ہو جائیں گے میں تو فرکاؤں گا example دیتا ہوں وہ c.a articles کا جو c.a کی articles ship کرتے ہیں وہ بھی manage کرتے ہیں نا بھائی اور exam سے کچھ دن پہلے چھوٹیاں چاہیے ہوں گی تو those will 15 days 20 days leaves you can take from the office and get ready for the exam and meanwhile یہ سوچ کر چلو کہ آپ صبح شام پڑھائی کرنی ہے اور life میں مزہ کتنا آنے والا کی آفیس کا کام بھی چل رہے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی چل رہی ہے اور books کو آپ correlate کر پا رہے ہیں اپنے آفیس کے کام کے ساتھ جو آپ نے بکس میں پڑھا ہے اور آفیس میں کر رہے ہیں اور جو آفیس میں سیکھیں گے وہ ساتھ ساتھ جا کر exam میں لکھ آئیں گے تو exam answer sheet میں ایک level آئے آئے گا جو ہم نے آفیس میں سیکھا secraterial audit کرتے ہوئے وہ exam میں جا کر لکھ رہے ہیں اور paper check کر لگے گا یہ بچہ سیرف bookish knowledge لے نہیں آیا ہے practical knowledge لے آیا ہے اور دیکھو وہ practical knowledge اپنی answer sheet میں دکھا رہا ہے so that is one small angle of thinking so this is 3 and 4 thinking جو آپ کا سوچ نی کا طریق ہے وہ بیش میں add on کیجئے صرف میرے کہنے سے مت چل نا please 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 then single group دیں sir ya two groups or three groups so یہ purely personal decision ہے جو لوگ training ہی بات میں شروع کریں گے they can obviously go for all three groups maybe two groups single group دینا بنتا نہیں ان کے لئے جو training ابھی شروع کر دیں they may think about one group or two groups ان کے لئے all three groups دینا impossible ہو جاتا ہے پھر training کے ساتھ ساتھ لیکن اب at the same time well important thing is وہ single group two groups or three groups وہ فیصلہ تو آپ ہی کا ہے وہ فیصلہ آپ کا ہے single group training کے ساتھ ساتھ تو plan it that way اور کچھ papers professional program میں بہت آسان ہیں no doubts about this پھر یہ بھی ضرور آتا ہے سوال دماغ میں کی سر اگر دو groups دے رہے ہیں اگر all three groups دے رہے ہیں all three groups بات ہی قطب ہو جاتی ہے well اگر single group میں ہے تو پہلے second group ہی کرنا ہے اور third group ہمیشہ اس کے baad ہی کرنا ہے تو never do third group or never touch third group without appearing in the second group second group پہلے تیار کرنا ہے پہلے appear ہونا اس کے baad third group اب سوال آتا ہے ان کا جو دو groups میں جانا چاہتے ہیں اور یہ لوگ کنفیوز ہیں سر first group کے ساتھ second دیں یا first کے ساتھ third دیں یا second کے ساتھ third دیں تو combination کیا بنائے sir group one group three کا combination بنائیں group one or two three combination بنائیں تو ایک چیزیز یہاں پر clarify کر دوں group one کے اندر well obviously آپ کا tax کا پیپر ہے جو آپ نے executive program میں بھی تھوڑا سا پڑا ہوئے ہاں تب MCQ تھا اب text form میں ہے subjective ہے تو تھوڑا سا بدل گئی یہ کہانی لیکن پڑا تو ہوا ہے درافٹنگ convincing میں کہوں گا بہت مشکل پیپر نہیں ہے اگر آپ کے basic fundas آپ کا arbitration act stamp act registration act وہ سب کچھ solid تیار تھا already transfer of property act وغیرہ بہت بڑی solid تیار تھا تو drafting کا paper بھی easily manage کر جائیں گے آپ لوگ یہ پکا پکا بھروسا ہے ethics and governance تو میں بولتا ہوا ہے اور اس حلوے میں بہت can be easily managed اتنا کوئی technical paper نہیں ہے تو group 1 can be easily managed by you people اور group 2 کے اندر جب بولتے ہیں ہاں we are having that specialist paper of corporate restructuring تو corporate restructuring اندر merger amalgamation جو تھوڑا سا execute program میں company law میں تھا take overs جو group 2 میں execute program group two میں sebi take over code full length then insolvency bankruptcy code at a very detailed length is there اور ساتھ sarface act recovery of detect وغیرہ ہیں وہ corporate restructuring کے اندر اور ایک paper corporate funding جو security law میں already کر چکے آپ لوگ اس میں وہ sebi icdr regulation ایک level اور اوپر جا رہے ہیں اس کے لابہ there professional program میں دوبارہ in the paper of corporate funding then there is third paper also which can be easily managed nothing difficult about that لیکن اب جو third group ہے اس کے ورہے بات کرتے ہیں اب multi disciplinary case studies کا paper ہے اور obviously paper number 9 is there which is optional paper in which you are having 9 options in the 9th paper and you have سکتے ہو آپ لو کوئی دکت نہیں ہے اگر دو groups plan کر رہے ہو group two اور group three بھی ایک ساتھ کر سکتے تو یا combination one or two کا بنالو یا combination two or three کا بنالو اور group three میں ایسا بہت don't do that that will be a wrong decision altogether تو یا تو آپ one اور two ایک ساتھ appear کرو یا تو آپ two اور three ایک ساتھ appear کرو one اور three کا combination مت بناو پرانے زمانے میں old syllabus کے students ایسا کرتے تھے one اور three کا combination بناتے تھے کیوں کیونکہ one پہلے group one دیں گے پھر تین دن کی چھٹی ملے گی اور پھر group three دیں گے تو group two بیچ میں نہیں دیں گے تو group one اور group three اور بیچ میں تین دن کی چھٹی وہ پرانے والا system old syllabus میں ہوتا تھا ابھی جو نیا system شروع ہو گیا well December 2019 onwards that day one group one paper one day automatically کیا ہے کہ اگر آپ group one اور group two بھی دے رہے ہو تو دو paper ایک چھٹی دو پیپر ایک چھٹی دو پیپر یا اگر آپ two اور three دے رہے ہو تو بھی ہونے والا دو پیپر ایک چھٹی دو پیپر ایک چھٹی دو پیپر اور بیچ میں کوئی sunday آگیا ایدھر group one and two combined اور group two and three combined اگر آپ دو گروپ دینے والے ہیں اگر single گروپ دینے والے your option آپ کی مرضی ہے میں بلکل کچھ آگے پیچھے کرنے کے لئے نہیں کہوں گا جس گروپ میں آپ کو comfortable لگ رہا ہے وہ آپ گروپ اٹھا لیجے اور all three دینے سوچنا ہی نہیں پھر اس case میں to paper number nine is a big bone of contention کہ سر اس میں کون سا والا paper لیں سر labor laws لے لیتے سر وہ بڑا حلوہ تھا provident fund and then I'll say ESI act industrial dispute act factories act sir وہ بڑا حلوہ تھا تو کچھ students وہ لے لیتے ہیں میں recommend کرتا ہوں جو mostly students کو insolvency bankruptcy code کا paper لے لیجے اور اس میں students آکر بتاتے ہیں sir وہ paper number nine جو open book exam insolvency bankruptcy code کا فائدہ کیا ہے ایک تو وہ بہت زیادہ happening ہے future career ہے آگے آگے جیسے جیسے practice میں جائیں گے sir یا کہیں law firm میں جائیں گے تو بڑا کام آئے گا وہ paper بہت زیادہ useful ہوگا اس لئے لے رہے ہیں اور دوسرا paper group number 2 میں جو corporate restructuring کا اس میں پچاس number میں already insolvency bankruptcy code SAR FAC recovery of debt act binding of agar کر چکے تھے sir تو پچاس number to already پڑھ چکے تھے تو وہی کا repeat ہو رہا تھا insolvency bankruptcy code میں تو it is easily handlable اور 4-5 number کا آتا ہے باہر سے کہیں سے کوئی practical case جو handle نہیں ہو پاتا لیکن 95 marks out of 100 marks is easily handlable in the paper of IBC ایک تو یہ option ہے آپ کے پاس IBC پھر ایک option ہے آپ کے پاس Forensic Audit کا بڑا چھوٹا سا module ہے 175 pages 180 pages کا اور ساتھ میں ایک چیز ہے ICSI نے KPMG KPMG which لے لیں اور online course ہے گھر بیٹھ کر آپ کو تیاری کرنی ہے آپ کو material مل جائے گا ویڈیو lectures مل جائیں گے online exam دینا ہے اور ایک degree آپ پاس اور ہو جائے گی فرنسک auditor اور کیا پتھا KPMG بعد میں آپ کو خود ہی absorb کر لیں فرنسک audit department کے اندر یا پھر بعد میں آپ کھیں اور shift ہو جائے in the big four E and Deloitte اور maybe any other big CA firm تو فرنسک audit کا paper آپ لوگ plan کر سکتے ہیں پھر دنوں میں آم رپالی builders میں بھی فرنسک audit ہوا اور اب detail میں نہیں جاؤں سپریم court of india بھی orders کر رہا دونوں نکال لیتے اور اپنے پاس option رکھیں گے insolvency bankruptcy code کی forensic audit کا module پڑھ لیں اور ساتھ میں module بھی پڑھ لیں اور پھر forensic audit admission بھی لیں kpmg course میں ھائی csi website پہ ہے ویسے بھی google کروگے ھائی csi kpmg forensic audit course تو آپ کو pdf file جلد بازی تو ہے نہیں اپنے کو دو سال کی training چلتی رہے ساتھ ساتھ یہ سارے کام کر لیں گے professional program میں تو think about it ایک third option بھی ہے intellectual property right جو copyright trademark جو جانا چاہتے ہیں کچھ لوگ اس میں جانا چاہتے ہیں بہت interested ہیں تو وہ option آپ لے سکتے ہیں as maybe will the option that we were discussing about لیکن اس کے علاوہ tax کا ہے اور banking ہے insurance وہ آپ سوچ لیجے I'm not pursuing for all that کیونکhi ہم لوگوں کے core areas ہیں اور آپ کو دیماغ میں رکھتے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور well obviously paper number 8 بھی آپ کا open book exam سب کو پتا ہوانا چھئے there are two papers in the third group which are open book exam اس لئے group 2 اور 3 can be beautiful combination together اگر آپ دو groups دے رہے ہیں ایک group 2 کے papers they will become base for group 3 papers base بن جائے گا اور دونوں کا combination بہت اچھا ہے group 2 3 ka اور group 3 بہت نہیں تو well these are the small small advices from my side and I've been always saying that I love this CS profession from my heart and I'm really proud to be member of ICSI اور میں چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کی زندگی میں وہ ایک دن ضرور آئے جس دن آپ بھی کہیں I am proud to be member of of ICSI all the best for your future thank you so much jai mata di you